ملتان بریسگیر کا قدیم ترین شہر ہے ملتان دریائے چناب کے کنارے پاکستان کے تقریباً وسط میں واقعہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا پانچمہ بڑا شہر ہے کراچی سے اس کا فاصلہ 966 کلومیٹر ہے یہ ترین، روڈ اور ہوائی جہاز کے ذریعے پورے ملک سے منسلک ہے ملتان کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے جو مسلسل آباد چلا آ رہا ہے بہت سے شہر آباد ہوئے مگر گردش آیام کا شکار ہو کر صفائے ہستی سے مٹ گئے مگر شہر ملتان کل بھی آباد تھا اور آج بھی آباد ہے چھے سو سال پہلے تجارتی کافل ایران سے ملتان آیا کرتے تھے اس کے نام کے نسبت سے یہ روایت موجود ہے کہ ایک قوم جس کا نام مالی تھا یہاں آ کر آباد ہوئی سنسکرت میں آباد ہونے کو اسثان کہتی ہیں یوں اس علاقے کا نام مالی اسثان پڑ گیا جو وقت کے ساتھ ساتھ بدل کر مالی تھان اور پھر ملتان بن گیا یہاں کے اکثریت سرائی کی زبان بولنے والوں کی ہے ملتان کے بارے میں ایک فارسی شیر ہے چہار چیز است توفہ ملتان گرد و گرما گدا و گورستان گرد کا مطلب یہ ہے کہ یہاں گرد کا توفان بہت آتا ہے گرما کا مطلب ہے کہ یہاں گرمی بہت پڑتی ہے گدا کا مطلب ہے کہ یہاں اللہ والے لوگ بہت رہتی ہیں اور گورستان کا مطلب ہے یہاں قبرستان اور مزارات بہت ہیں ملتان کو اولیاء کا شہر بھی کہتی ہیں کیونکہ یہاں بڑی تعداد میں اولیاء کرام مختلف عدوار میں تشریف لائے اور ان میں سے کئی کے مزارات بھی یہی ہیں ان بزرگوں کے محنت سے ہزاروں لوگوں نے فیض پایا اور بڑی تعداد بھی گیر مسلم دارہ اسلام بھی داخل ہوئے مشہور صوفی بزرگ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ بھی یہی پیدا ہوئے جن بزرگ ہستیوں کے مزارات یہاں مجود ہیں ان میں شیخ بہاودن ذکڑیا ملتانی شاہ رکھنِ عالم شاہ شمس تبریز حافظ محمد جمال ملتانی شاہ یوسف گردیزی اور سید عطا اللہ شاہ بخاری قابلِ ذکر ہیں ملتان اپنی تاریخی مساجد کی وجہ سے شہرت لکھتا ہے کچھ مساجد کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ہزار سال پرانی ہیں ملتان کے پہلے مسجد محمد بن قاسم نے تعمیر کروائی تھی اس مسجد کے باقیات انیس سو چومن تک موجود تھے ملتان کی جامعہ مسجد عیدگاہ سترہ سو پینتیس عیسوی میں مغل گورنڈر نے تعمیر کروائی تھی اس کے علاوہ قدیم مساجد میں مسجد سافی علی محمد خان مسجد اور پھول ہتاں والی مسجد قابلِ ذکر ہے ملتان میں ایک میوزیم بھی واقعہ ہے جو قدیم گھنٹا گھر کو تبدیل کر کے بنایا گیا ہے یہاں ویلی بولپور کے زیری استعمال قدیم سکے میڈر ڈاکٹک کے علاوہ لکڑی اور پتھر پر کی گئی کشیدہ کاری اونٹ کی کال سے بنائے گئے دل کش لیم وغیرہ قابلِ دید ہیں پینا ملتان ایک اندازے کے مطابق ایک ہزار قبل مسیح میں تعمیر ہوا جسے برطانوی افواج نے تباہ کر دیا تھا اس کے چار دروازے تھے جس میں سے صرف ایک قاسم گیٹ ہی سلامت بچا ہے اس زمانے میں دریائے راوی قلعے کے ساتھ بہتا تھا اور اسے بندرگاہ کی حیثیت حاصل تھی کشتیوں کے ذریعے ایران، اراک، دلی اور دکن تک تجارت ہوتی تھی اس طرح ملتان کو ایک بڑے تجارتیں علمی اور مذہبی مرکز کی حیثیت حاصل تھی ملتان کا سوہن حلوہ پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا برمی مشہور ہے بیرون ملک سے جب کوئی ملتان آتا ہے تو لوگ خاص طور پر فرمائش کر کے سوہن حلوہ منگواتی ہیں اس کے علاوہ ملتان کے خود سے بھی عوام الناس میں بہت مقبول ہیں ملتان کی خاص فصلوں میں گندوں، کپاس اور گنا شامل ہیں جبکہ پھلوں میں انار، مسمی، کنو اور خصوصاً عام کی دنیا برمی مانگ ہے ملتان کا موسم شدت لیے ہوئی ہے گرمیوں میں سخت گرم اور سردیاں میں کافی سردی پڑتی ہے ملتان میں ریکارڈ کیا جانے والا گرن ترین دن 54 ڈگری سینٹی گریڈ اور سرد ترین مائنس ایک ڈگری سینٹی گریڈ ہے یہاں مٹی کے طفان آنا معمول ہے یقیناً ملتان کو ہماری تاریخ، ہماری معاشیت، ہماری سیاست اور ہماری ثقافت میں مرکزی حیثیت حاصل ہے موسیقی 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 موسیقی